مازگاؤں تھانا چھت کے وارڈ نمبر ایک دلید بستی میں چچیرے بھائی نے ڈنڈے سے پرہار کر بھائی کی ہتیا کر دی گھٹا کی سوچنا ملنے پر مازگاؤں تھانا کے کوتوال پرموت کمار تیرپاٹی نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے عویقت کو گریفتار کر لیا اس سمبت میں مرتک کے پتا گیندہ نے بتایا کہ وکرم پتر رام ورشک سے مکان بٹوارہ کو لے کر رات دس بجے کہا سنی ہو گئی جسے ناراض ہو کر وکرم نے صبح تین وجے میرے پتر بیس ورشی پتر کشن کمار پتر گیندہ پرسات کے سر پر رات سے زوردار پرہار کر دیا جس سے سر پر کافی گمبرے چھوٹے ہونے کے کارن موقع پر ہی کشن کی مرتی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ کشن صبح شوچ کے لیے نکلا تھا تب ہی کھیت میں وکرم نے حملہ کر دیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی باز گاؤں پولیس عبیوکت کو گریفتار کر لیا اور شوک کو اپنے قبضے میں لے کر پوسپارٹم کو بھیج دیا اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے سپی ساؤٹھ وپل کمار شیوہ ستو نے بتایا ڈھانا پانس گاؤں میں ایک صبح سوچنا ملی تھی کہ ایک وقت کی احتریک کر دی گئے اس پر ڈھانا پولیس دورہ موقع پہ گیا تو وہاں سب جانکاری خواب ہوئی جس میں ان کا ایک ویباد کل رات میں ہوا تھا دو بھائی رہتے ہیں ملتک کے پیتا اور ان کے بھائی ایکیس مکان میں رہتے ہیں مکان کے بٹوارے کو لے کے ان میں اپس میں ویباد ہوا تھا تک رات میں اور صبح وہ چچہرے بھائی نے جب وہ سوچ کے لئے جا رہا تھا تو پیچھے سے اس نے ڈنڈے سے پرہا کر دیا جس سے اس کی ملتو ہو گئی اس پر اپراد پنجی کرس کر لیا گیا ہے اور ابیپ کی گرفتائی بھی کر لی گئی ہے اور آلہ کا طلب بھی برامت کرنے لیے ہیں ہاں وہ اسی کاسٹ کے لئے ہیں ہوا